بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انوان ہے قرآن کریم کے اسما قرآن کریم کے نام کون کون سے ہیں علامہ قاضی ابو المعالی رحمت اللہ علی نے علامہ قاضی ابو المعالی رحمت اللہ علی نے قرآن کریم کے پچپن نام ذکر کیے ہیں قرآن کریم کے پچپن نام ذکر کیے ہیں اگر کسی ساتھی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہ پچپن نام تو علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن جل نمبر ایک صفحہ دو سو چھتر الاتقان فی علوم القرآن جل دیکھ صفحہ نمبر دو سو چھتر اسی طرح البرہان فی علوم القرآن البرہان فی علوم القرآن جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ترہتر تو اس میں قرآن کریم کے پچپن نام ذکر کی ہیں دیکھیں قرآن کریم کا مشہور نام تو کیا ہے قرآن ہے نا قرآن کریم کا مشہور نام قرآن ہے اور قرآن کیوں کہتے ہیں کل میں نے آپ کو وجہ بتا دی تھی کہ یہ مصدر ہے اور مبنیل مفہول ہے قرآن بمانے مقروک ہے جسے بار بار پڑھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن کا ایک نام مشہور جو قرآن کریم میں ہے وہ الکتاب ہے یہ قرآن کا وہ نام ہے جو قرآن میں موجود ہے اس طرح قرآن کا ایک نام ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے اس طرح طبارک اللذی نَزَّلَ الفُرْقَان تو فرقان یعنی الفارق بین الحق والباطل حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور وہ کتاب کونسی ہے قرآن تو دیکھیں قرآن کریم کا نام قرآن قرآن میں موجود ہے کتاب بھی ہے ذکر بھی ہے اور فرقان بھی قرآن میں ہے اب دیگر بھی قرآن کے مختلف اسمہ آئے ہیں لیکن زیادہ مشہور قرآن ان دو ناموں کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ فرقان کے ساتھ نصیحت کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ متوفہ آٹھ سو سترہ ہجری نے قرآن کریم کے ایک سو نام نقل کی ہیں قرآن کریم کے ایک سو نام نقل کی ہیں دیکھئے تفصیل کے ساتھ بسائر ذوی التمیز کتاب کا نام ہے بسائر ذوی التمیز فی لطائف الكتاب العزیز بسائر ذوی التمیز فی لطائف الكتاب العزیز جل نمبر ایک صفہ نمبر اٹھاسی سے لے کر چھانوے تک مکتبہ احیاء احیاء التراس العربی اس میں انہوں نے قرآن کریم کے جو نام ذکر کی ہیں ان کی تعداد کل سو بنتی ہے لفظ قرآن قرآن کریم میں چھاسٹھ مقامات پر آیا ہے لفظ قرآن قرآن کریم میں چھاسٹھ مقامات پر آیا ہے دیکھئے تفصیل کے ساتھ بسائر ذوی التمیز جل نمبر چار صفہ نمبر دو سو ترے سٹھ جل نمبر چار صفہ نمبر دو سو ترے سٹھ اب عنوان ہے صورتوں کی تعداد امت مسلمہ کا اس بات پر اجمع ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کی تعداد ایک سو چودہ ہیں دیکھئے تفصیلا بسائر ذوی التمیز جلد ایک صفہ ستانوے مکی اور مدنی صورتوں کی ترتیبیں نزول عنوان کیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کی ترتیبیں نزول سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں بسم ربک اللہ خلق یہ جو ابتدائی پانچ آیات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے نازل ہونے والی ہیں مکہ میں اور مدینہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ مکہ میں سب سے پہلے اول ما نزلہ کیا ہے سورہ علق اور مدینہ میں اول ما نزل بالمدینہ جو ہے وہ سورة بقرہ ہے تو دیکھئے تفصیلاً بسائر و ذوی تمیز جلد ایک صفہ ننانوے اور ایک سو اس میں انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے سورة علق نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں سب سے پہلے سورة بقرہ نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کون سی آئی تو سب سے پہلے وحی جو آئی ہے وہ سورة علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورة مدسر نازل ہوئی ہے تو اس میں تو تعارض آ رہا ہے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تو سورة علق نازل ہوئی ہے اور سورة مدسر کو جو سب سے پہلے کہا جاتا ہے وہ فترت وحی کے بعد فترت وحی کے بعد سب سے پہلے جو نازل ہوئی ہے وہ سورة مدسر ہے فترت وحی کس کو کہتے ہیں تین سال درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی اور پھر جب وحی آنا دوبارہ شروع ہوئی تو اس میں سب سے پہلے کونسی سورت سورة مدسر نازل ہے اس لئے کوئی تعارض کی بات تو سورة علق کی ابتدائی آیات ہیں اور سورة مدسر کو جو سب سے پہلے کہا جاتا ہے وہ فترت وحی کے بعد اس طرح بعض روایات میں آتی یہ بات کہ سب سے پہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ نازل ہوئی ہے مکمل سورت کیونکہ سورة علق وہ تو پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی ہے سورة مدسر بھی پوری نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ چند آیات نازل ہوئی تھی اور سورة فاتحہ کو جو کہا جاتا ہے اس سے مراد مکمل سورت جو آئی نازل ہوئی ہے وہ سورة فاتحہ ہے یہ جو میں نے تفصیل ذکر کی یہ بسائر و زوی تمیز جلد ایک صفہ نینانوے پر ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ متوفہ نو سو گیارہ ہجری نے مکی اور مدنی سورتوں کو ترتیب نزول کے ساتھ نظم کی سورت میں جمع کیا مکی اور مدنی سورتوں کو ترتیب نزول کے ساتھ نظم کی سورت میں جمع کیا دیکھیں ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے موجودہ ترتیب اب ترتیب نزولی میں سورہ علق پہلے ہے نا لیکن موجودہ ترتیب میں وہ تیسوے سے پارے پر ہے اور سورہ مدسر دیکھیں اس کے بعد ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے وہ انتیسوے سے پارے میں ہے اور اس طرح سب سے آخری آیت جو نازل ہو رہی ہے سب سے آخر میں ہوئی ہے اس کے نو دن کے بعد آپ کا انتقال ہے لیکن اس کو اگر آپ ترتیب میں دیکھو وہ سورہ بقرہ میں ہونا چاہیے سب سے آخر میں ہے تو سب سے آخر میں ہو تو ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے موجودہ ترتیب تو اگر آپ نے ترتیب نزولی کے لحاظ سے دیکھنا ہے کونسی صورت پہلے پھر کونسی پھر کونسی تو علمہ السیوتی نے نظم کے اندر ان تمام کو جمع کیا ہے حوالہ لکھ دیں الاتقان فی علوم القرآن جل ایک صفہ چوون جل ایک صفہ چوون میں انہوں نے سورتوں کی جو ترتیب نزولی ہے اس لحاظ سے ان سب کو جمع کیا اب انوان ہے مکی اور مدنی کسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے یہ سورت مدنی ہے تو مکی اور مدنی کسے کہیں گے ایک تعریف تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ مکی اس صورت کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی اور ایک تعریف یہ ہے کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں یہی بات راجعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہے وہ مکی صورت ہے اور جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی صورت ہے اب دیکھیں بعض صورتیں ہجرت کے بعد ہے اگرچہ مکہ میں فتح مکہ کے موقع بر بھی حضور پر قرآن نازل ہوئے نا اب حالانکہ فتح مکہ میں تو حضور مکہ میں تھے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ آیات مکی کلائیں گے بلکہ مدنی کلائیں گی کیونکہ ہجرت کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اس لئے مدنی مکی اور مدنی جو آیات ہیں صورتیں ہیں ان کی پہچان کی علامات کیا ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے تو ان کی پہچان کی علامات ایک علامت یہ ہے مکی وہ صورتیں ہیں جس میں لفظ کلہ آیا اور لفظ کلہ پندرہ صورتوں میں تین تیس مرتبہ آیا اور آخری پندرہ سپاروں میں آیا اور مکی صورتوں میں آیا یہ کسی مدنی صورت میں نہیں آیا تو پہلی ایک علامت کیا ہے کہ جس صورت میں لفظ کلہ ہے وہ صورت مکی صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں استعمال ہوا ہے مدنی صورتوں میں نہیں استعمال ہوا جس صورت میں سجدہ تلاوت آیا ہے احناف کے مسلک کے مطابق وہ ساری صورتیں مکی ہیں تو اس قول میں صورت حج میں جو ہے وہ بھی مکی ہے اب جو بعض اہل علم کی رائے ہیں کہ صورت حج مدنی ہے ان کے قول کے مطابق تو پھر نہیں ہوگی بات لیکن وہ اہل علم جن کی رائے ہیں کہ صورت حج مکی ہے تو اس قول کے مطابق جن صورتوں میں بھی سجدہ تلاوت آیا ہے وہ سب صورتیں مکی صورتیں ان میں کوئی مدنی نہیں ہے ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے شیطان کا ہے وہ مکی صورتیں سوائے صورت بقرہ کے صورت بقرہ کے علاوہ قرآن کی جس صورت میں حضرت آدم کا واقعہ ہے ابلیس کا واقعہ ہے وہ سب صورتیں مکی صورتیں مکی صورتوں میں عموماً خطاب ہوتا ہے یا ایوہ الناس کے ذریعے اور مدنی صورتوں میں خطاب ہوتا ہے یا ایوہ اللذینہ آمنوں کے ذریعے کیونکہ مکہ میں جو مخاطب تھے اس میں مسلمان بھی تھے مشرق بھی تھے غیر مسلم بھی تھے اس لئے یا ایوہ الناس اور مدینہ میں جو خطاب تھا وہ ایمان والوں کو اس لئے یا ایواللزینا آمنو مکی صورتیں عموماً مختصر ہیں اور مدنی صورتیں عموماً مفصل ہیں مکی صورتوں میں عموماً زیادہ تر جو مزامین ہیں وہ توحید رسالت اور آخرت مکی صورتوں میں اس کو بیان کیے گئے توحید رسالت اور آخرت اور مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات تفصیل سے آئیں حج کا حکم وجہ سے جہاد کا حکم ہے گریلو احکامات ہیں امور انتظامیہ ہیں امور سیاسیہ ہیں امور معاشرت ہیں یہ سارے تفصیلی چیزیں کس میں آئیں مدنی صورتوں میں کیونکہ مدینہ میں خلافت قائم ہو گئی تھی مسلمان کسرت کے ساتھ تھے اب جو جو نئے نئے احکامات عملی طور پر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے مکی صورتوں میں جن کو زیادہ تر خطاب کیا گیا ہے وہ مشرقین مکہ ہیں چونکہ وہاں مشرقین تھے اس لئے زیادہ تر خطاب کن کو ہے مشرقین کو مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب منافقین بھی ہیں باطل فرقوں میں منافقین بھی ہیں اور ساد یہود و نصارہ بھی ہیں تو مکہ کے اندر زیادہ تر مشرق تھے اس لئے باطل فرقوں میں انہیں مخاطب کیا گیا ہے اور مدینہ میں منافقین بھی تھے اور یہود و نصارہ بھی تھے منافق کا فرقہ مکہ میں نہیں تھا منافق کام پیدا ہوئے مدینہ میں منافق مکہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے یہ اس لیے دیکھیں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑے اور دل سے ایمان نہ لائے جس کو آج کے الفاظ میں چاپلوس کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والا یہ مکہ میں نہیں تھے کیونکہ مکہ میں یا تو پکا مسلمان تھا یا پکا کافر تھا مکہ میں درمیانی راستہ نہیں تھا یا تو پکا مسلمان تھا حضرت بلال یا پکا کافر تھا ابو جہل یہ درمیانی لوگ کام پیدا ہوئے مدینہ میں کیوں انہوں نے جب دیکھا فتوحات بڑھ گئیں مکہ کا دور تھا مار کھانے کا مدینہ میں تھا مال فتوحات ہو گئی مال ملا اور منافق وہاں آتا ہے جہاں مال ملتا ہے جہاں اس کو معلوم تھا مدینہ میں اب کہ مسلمان غالب ہو رہے ہیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں فتوحات بڑھ رہی ہیں اس لئے انہوں نے کیا کیا زبان سے کلمہ پڑھ لیا دل سے ایمان نہیں لے کہ مسلمان غالب ہوں گے تو ان کے ساتھ اور اگر خدا نہ کرے کفر غالب ہو گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے اس لئے اللہ نے سزا بھی سخت رکھی کہ ان المنافقین فی الدرکل اسولی منہ سب سے نشوے درجے میں رکھا کہ یہ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو مکی زندگی میں منافق لوگ نہیں تھے اس لئے ان کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ مدنی زندگی میں کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مخاطب جتنے بھی ہیں وہ یہ سب اہلِ کتاب ہیں اور منافقین ہیں مدنی زندگی میں اور مکی زندگی میں زیادہ مخاطب تھے مشرقین مکہ برحال یہ چند علامات ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے اب عنوان ہے وحی کی ضرورت وحی کی ضرورت کیوں ہے جو قرآن کریم میں یہ تو وحی ہے اس وحی کی کیا ضرورت ہے دیکھیں انسان کو کسی بھی چیز کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے حواس خمسہ کسی کہتے ہیں پانچ حواس ہے نمبر ایک قوت باصرہ آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے نمبر دو قوت سامعہ کانوں سے سن کر حاصل ہوتا ہے نمبر تین قوت زائقہ چک کر علم حاصل ہوتا ہے نمبر چار قوت لامسہ چھو کر اور نمبر پانچ قوت شامعہ سن کر تو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے پانچ چیز ہواس خمسہ ظاہرہ اسے بولتے ہیں ہواس خمسہ ان پانچوں سے علم حاصل ہوتا ہے اب جیسے ڈیکس ہیں تو ڈیکس کی رنگت معلوم ہو رہی ہے آنکھوں سے اور اسے ڈیکس کی سختی معلوم ہو رہی ہے ہاتھ کو چھونے سے لیکن یہ ڈیکس کس نے بنایا اس ڈیکس کو بنانے والے نے اس کو کس طرح بنایا کون سے میٹریل اس میں استعمال ہوا اور وہ شخص بنانے والا کون تھا کیسے یہ بنا ہے یہ آنکھوں سے کان سے ہاتھ سے نہیں معلوم ہوتا یہ ہوتا ہے اقل سے تو جہاں ہواس خمسہ ظاہرہ کی انتہا ہوگی وہاں اقل کی ابتدا ہوگی جہاں ہواس خمسہ کی انتہا ہوگی وہاں اقل کی اب اقل نے بتایا کہ اس کو کسی بنانے والے کاریگر نے بنایا ہے اور یہ یہ میٹریل اس میں استعمال کیا ہے اور اس طرح اس کو بنایا گیا اب جہاں اقل کی انتہا ہے وہاں وہی کی ابتدا ہے اب انسان کیوں پیدا ہوا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ کن چیزوں سے راضی کن سے ناراض ہوتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں اوامر نواہی کون سے ہیں یہ ہمیں اقل سے پتا نہیں چل سکتے اب یہاں ضرورت ہوتی ہے وہی کی اب وہی کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اوامر کیا ہے نواہی کیا ہے اللہ کن سے راضی کن سے ناراض اب یہاں سے ضرورت ہوگی وہی کی تو جہاں اقل کی انتہا وہاں وہی کی ابتدا اب یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا اب اگر کوئی شریعت کی بات کو اقل پر تولتا ہے اور معیار اقل کو بناتا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ اقل کی تو انتہا ہو چکی ہے تو اس لیے وہی کی بات کو اقل میں تولنا ہی غلط ہے جس چیز کی انتہا ہے اس کو اس پر کیسے تولا جائے گا اس لیے وہی کی بات اقل میں آنا ضروری نہیں ہے موافق و فبہا نہ ہو تو کوئی حرج ہمارا ایمان وہی پر ہے ہمارا ایمان اقل پر مومنین کے اوصاف میں متقین کے اوصاف میں پہلا وصفے اللہزین یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لانا ہو جو آدمی دیکھ کر ایمان لانا رہا ہے وہ تو مشاہدہ اللہ کے ہاں معتبر ایمان وہ ہیں جو صرف پیغمبر کے کہنے پر ایمان لائے جائے اللہ کے بتانے پر ایمان لائے جائے وہی کی بات کو اقل پر تولنا غلط ہے اس کی مثال یہ ہے دیکھیں ایک ترازو ہوتا ہے جو بڑے بڑے ٹرالوں کو تول رہا ہے آپ نے دیکھا ادھر لکھا ہے بابر کانٹا بابر یہ بابر کانٹا پورے ٹرک کو تول رہا ہے وہاں جا کے ٹرک کھڑا ہو جاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس ٹرک میں اتنا سریعہ اتنا سامانے آگے پرچی آپ کو دے دیں گے کہ بھئی اتنا سامانے لوٹ کیا ہوئے ایک ترازو تو یہ ہے جو پورے پورے ٹرکوں کو تول رہا ہے ایک ترازو وہ ہیں جو سونے کو تولتا ہے سونے کو جو تولنے والا ترازو ہوتا ہے وہ معمولی گرامیچ کو تولتا ہے کہ سونا اتنے گرام ہے اتنا تولا اتنے گرام معمولی معمولی ذرات کو بھی وہ تولتا ہے اگر کوئی سونے کے ترازو میں جا کر پچاس کلو کی سیمٹ کی بوری لاکے رکھ دے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا سمجھ گئے اس میں کسی آدمی کو کھڑا کر دے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا اور یہاں اگر ٹرک کے اندر پچاس آدمی بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی حرج ہے نہیں ہے اب وہ جو سونے کا ترازو ہے اس کے اندر کسی بھاری چیز کو تولا نہیں جا سکتا وہ اس کام کے لئے نہیں بنا شریعت کی باتیں اللہ کی ذات و صفات کے احکامات وحی کے احکامات اس کو انسان اقل پہ نہیں کر سکتا اقل کی مثال سونے کا ترازو ہے سونے کے ترازو میں یہ چیزیں کریں گے تو ترازو ٹوٹ جائے گا اس کی صحیح حقیقت ماہیت صحیح خبر وہ دے نہیں سکتا اس لئے ہم نے ایمان وحی پہ لایا ہم نے اقل پر ایمان لایا ہی نہیں اس لئے وحی کی ضرورت ہے تو جب وحی کی ضرورت ہے تو اللہ اب اپنے پیغمبر پہ جو نازل کرے گا اسے کیا کہیں گے وحی کہیں گے تو یہ ہوئی وحی کی ضرورت اب وحی کہتے کس کو ہیں دیکھیں وحی لغت میں کہتے ہیں القاہ کوئی چیز کسی کے دل میں ڈال دینا خفیہ طور پہ بتا دینا اس کو کیا بولتے ہیں وحی کہتے ہیں اب یہ جو میں نے معنی بتایا اس سے وہ اشکال حل ہو جائے گا کہ کوئی اب سوال کرے کہ قرآن میں وَأَوْحَيْنَا الَا أُمِّه موسیٰ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی عورت تو پیغمبر نہیں بن سکتی تو جب پیغمبر نہیں بن سکتی تو موسیٰ حضرت موسیٰ کی والدہ کی در وحی کیسے ہوئی تو مراد کیا ہے وحی کا لغوی معنی کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال دو اب یہاں وحی سے مراد وہ نہیں کہ حضرت جبریل امین ان پر نازل ہوئے یا اللہ نے ان کو رسول بنایا اسی طرح وَأَوْحَا رَبُّكَ اب شہد کی مکھی پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی مراد کیا ہے شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تو یہ وحی کا لغوی معنی کوئی بھی چیز القا کر دینا ڈال دینا اب وحی کے نزول کی کیفیت وحی کے نزول کی کیفیت صحیح بخاری بابو بدل وحی اس میں روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ہم فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا اور سلسلت الجرس کہتے ہیں ایک گھنٹی کی آواز ہوتی تھی جب آپ پر وہی آتی ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ کوئی گھنٹی کی آواز باز روایات سے معلوم ہوتا ہے اس طرح جس طرح کہ شہد کی مکھی کے بنبناہت ہوتی ہے اس طرح کی آواز ہوتی تھی گھنٹی کے ساتھ جو تشوی دی گئی ہے یہ اشارہ اس طرح جس طرح گھنٹی کے آواز ہر سمت سے آتی ہے ہر طرف سے اس طرح وہی جب آتی تھی تو محسوس ہوتی گویا وہ ہر طرف سے کسی ایک جہت سے نہیں ہوتی تھی جس طرح گھنٹی تسلسل سے بجھتی رہتی ہیں اس طرح جب وہی آتی تو اس میں تسلسل ہوتا تھا درمیان میں انقطع نہیں ہوتا تھا جس طرح گھنٹی بجھتی ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب آپ پر وہی آتی تھی تو آپ کے قریب ہونے والوں کو محسوس ہوتا تھا اب یہ محسوس ہوتا اور آپ پر پسینہ آ جاتا وہی کے بوجھ کی وجہ سے جیسے عزید بن ثابت فرماتے ہیں آپ پر وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر بوجھ تھا مجھے لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی یعنی اتنا وہی کا بوجھ تھا معلوم ہوا کہ وہی ایک بہت بھاری چیز تو اسے کیا بولتے ہیں وہی کی کیفیت وہی کی کیفیت قرآن اب ہیں وہی کے نزول کے طریقے وہی کے نزول کے طریقے وہی کس کس طرح نازل ہوتی ہے تو وہی کے نزول کے مختلف طریقے تھے ان میں سے بعض طریقے تو وہ ہیں جنہیں قرآن کریم میں اللہ رب اللہ نے خود بیان فرمائے اور بعض طریقے وہ ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں قرآن کریم میں جو اس کے نزول کے طریقے بیان ہوئے ہیں وہ سورہ شورہ میں بیان ہوئے ہیں سورہ شورہ آیت نمبر اکیامن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وحی کے نزول کے تین طریقے بیان کی پہلا طریقہ کسی بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ سے کلام کرے اللہ وحی مگر اللہ اس پر وحی بیجے گا یا اللہ اس کو پردے کے پیچھے سے حکم اس پہ نازل کرے گا اللہ اس کی طرف کسی قاسد کو نازل کرے گا اور وہ اس کی طرف وحی کرے گا دیکھیں وحی کے نزول پہ پہل طریقہ یہ ہے کہ جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں آئے حضرت جبرائیل کوئی حکم لے کر آرہے اگر اپنی اصلی حالت میں آرہے یہ بھی ایک وحی کے نزول کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے تین مرتبہ کتنی مرتبہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ خود ان سے اظہار کی تب آپ نے ان کو اصلی حالت پہ دیکھا ایک آپ نے محراج کے موقع بر دیکھا اور ایک تیسری مرتبہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ نے دیکھا اس میں سے ابتدائی جو دو ہیں وہ سند صحیح کے ساتھ ہیں اور تیسری جو بات ہے وہ سند کے اعتبار سے نہائیت کمزور ہے تفصیلات اس کی فتو الباری میں حافظ ابن حجر نے نقل کی تو گویا کبھی حضرت جبریل امین اپنی اصلی حالت میں آتے اور کبھی وہی آتی حضرت جبریل امین انسانی صورت میں آتے تو جب یہ انسانی صورت میں آتے تو حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے جب انسانی صورت میں آتے تو حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں آتے آپ صلی اللہ علیہ کے پاس اور تیسری صورت وہی کی کیا ہے کہ اللہ برائر کلام کریں خود صلی اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے کلام فرمائے میراج کے موقع پر تو ایک وحی کی صورت ہے کہ اللہ برائر کلام کرے اور ایک وحی کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ پردے کے پیشے سے وہی نازل فرما دے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہوا ہے تو وہ پیغمبر کا حکم اس پر عمل ہوگا اور وہ وحی ہوگا تو بہرحال وحی کے نزول کے مختلف طریقے اور ابتداء میں ایسا ہوتا تھا آپ کو خواب میں بھی احکامات آتے تھے ابتدائی چھے مہینوں میں آپ صلی اللہ سلام پر جو خواب آتے وہ خواب سچے خواب ہوتے اور خواب وں کے ذریعے بھی حضور کو کوئی حکم دیا جاتا تھا بعد میں پھر جبرائیل کے واسطے سے آپ پر یہ احکامات نازل ہوئے اب عنوان ہے جمع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا نزول جو ہوا ہے وہ تئیس سال کے عرصے میں ہوا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں پانچ سو اکتر عیسوی میں اور آپ کو نبوت ملی ہے چھے سو گیارہ عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے پانچ سو عیسوی میں اور وفات ہوئی ہے اور آپ کو نبوت ملی ہے چھے سو گیارہ عیسوی میں حضرت عیسی علیہ سلام کے جانے کے بعد درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ سلام پھر نبی آئے تو آپ کی پانچ سو اکتر میں پیدایش ہو گئی چھے سو گیارہ میں چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت دی گئی چالیس سال کے عمر میں کیوں دی گئی حکمت کیا تھی کہ انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ کو عطا کی چالیس سال میں عقل کامل ہو گئی آپ پر جب وحی نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سور علق کے ابتدائی حیرہ تھی وہ بلکل وہ غار بیت اللہ کے سامنے وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا تو آپ عبادت کرتے بیت اللہ پر آپ کی نگاہ پڑتی تو اس لئے آپ اس جگہ عبادت کرتے تھے اور دوسرا چونکہ آپ تنہائی میں عبادت کرنا چاہتے تھے تنہائی میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے تو بارحال آپ پر اس غار میں یہ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اب یہ وحی آہستہ آہستہ ہوئی 23 سال میں قرآن مکمل ہوا حضور کے دور میں جو قرآن جمع ہوا تو آپ صحیح بخاری جلسانی میں روایت آئے گی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی صحابہ کو بلا لیتے اور پھر وہ وحی کو لکھتے تو کبھی وحی کو لکھ دیا جاتا تھا چمڑوں پر کبھی گتوں پر اور کبھی کسی ہڈی پر اور کبھی اس کے علاوہ پر یعنی جو چیز میسر آتی تو اس پر اس وحی کو لکھ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ سلم پر جب وحی آتی تو زیادہ تر لکھتے تھے حضرت زید بن ثابت لیکن ان کے علاوہ دیگر صحابہ کون کون سے تھے تو نمبر ایک حضرت ابو بکر نمبر دو حضرت عمر نمبر تین حضرت عثمان نمبر چار حضرت علی نمبر پانچ حضرت معاویہ نمبر چھے حضرت ابان بن سعید نمبر سات خالد بن ولید نمبر آٹھ حضرت عبی بن کعب نمبر نو حضرت زید بن ثابت اور نمبر دس حضرت ثابت بن قیس رحم اللہ اب ان کے لئے تفصیلاً معلومات مزید دیکھنا ہو تو کتاب ہے مناحل الارفان مناحل الارفان فی علوم القرآن علامہ زرقانی کی کتاب ہے مناحل الارفان فی علوم القرآن جلد ایک صفحہ دو سو چھیالیس تو برحال یہ تھے کاتبین وحی تو حضور پر جب وحی آتی تو وحی کو لکھنے والے صحابہ اکرام اس وحی کو لکھ لیتے چمروں پہ گتوں پہ مختلف چیزوں پہ لیکن زیادہ تر وحی کو حفظ کیا جاتا تھا نا وحی کو کیا کرتے حفظ کرتے اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو حافظے دیئے تھے ان کے ایسے حافظے تھے کہ انہیں اپنے جانوروں کے نصب بھی یاد ہوتے اشعار بھی یاد ہوتے مختلف واقعات انہیں یاد ہوتے تو بڑے حافظے والے لوگ تھے تو قرآن کریم اس طرح محفوظ ہو گیا کس کے ذریعے بھی حافظے کے ذریعے اب ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم کے دور میں قرآن عثمان کے دور میں آگے بتاؤں گا لغت قریش پہ جمع ہوا تو حضور کے دور میں قرآن کو ایک کتابی شکل میں ایک مصحف کی صورت میں جمع کیوں نہیں کیا گیا نمبر ایک پہلی بات پہلا جواب اس کا یہ ہے تو چونکہ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا تئیس دور میں جمع نہیں ہوا اب پہلا سوال کہ ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا تدریجا کیوں ہوا قرآن کریم تدریجا کیوں نازل ہوا اس سوال کا جواب یہ ہے تدریجا اس لئے نازل ہوا اگر قرآن پہلے دن ہی پورا نازل ہو جاتا تو قرآن پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اب پہلے دن چالیس سال کی عمر میں قرآن پورا نازل ہوتا نازل 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 رکھو حج عمرہ کرو جہاد کرو اللہ کے نام پہ خرچ کرو سخاوت اور یہ سارے حکامات پہلے دن آگئے شراب حرام فلان حرام حلال تو یہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اس لئے قرآن تدریجن تدریجن آیا تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے دوسری حکمت کیا ہے تدریجن اس لئے نازل ہوا تاکہ حفظ کرنا آسان ہو اب آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا جتنے آیتیں نازل ہو ہی صحابہ حفظ کرتے جتنا ہوتا حفظ کرتے تو تئیس سال کے عرصے میں ہوا تو سب نے حفظ بھی کر دیا تو بڑی آسانی سے حفظ ہو گیا ایک ساتھ پوری کتاب ہوتی تو مشکل ہوتا تیسرہ ایک فائدہ کیا ہے کہ بھئی دیکھیں قرآن اکثر سوالات کے جوابات میں نازل ہوئے صحابہ اکرام نے سوال کیے تو قرآن اس کے جواب میں اب جیسے سوال ہوتا ہے صحابہ نے سوال کی شراب کے بارے میں قرآن کے آیت نازل ہو گئی اس طرح اب صحابہ سوال کرتے جو موقع محل کی مناسبت ہوتی تو اللہ وہ حکم نازل کر دیتا اس کا فائدہ ہوتا کہ وہ اوقاف نفس ہوتا جب کوئی سوال کرے اس وقت جواب آجائے اتر جائے نازل ہو تو یاد رہتا اب پہلے سے اگر ایک ساتھ اللہ قرآن اتار دیتا تو اب سوال ہوتا ہے بھئی کس نے سوال کی تھا کہ یہ اس کا جواب دیے جا رہا تو اس لئے تدریجن ہوتا کہ سوال کا جواب اس کے مطابق اور ایک اس لئے بھی تدریجن کہ قرآن کی بعض آیات ناسخ ہیں اور بعض منسوخ ہیں اگر قرآن اکٹھا نازل ہو جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا ناسخ کون سا منسوخ کون س اب جب آہستہ آہستہ وہ تو پتہ چلا جو پیلے نازل ہو گیا وہ حکم منسوخ ہو گیا اور جو بعد میں نازل ہوا ہے وہ حکم ناسخ ہو گیا اب دیکھیں قرآن کریم ہی میں جس عورت کے شور کا انتقال ہو جائے اس کی ایک جگہ آ رہا ہے اس کی عددت ایک سال ہے اور دوسری جگہ آ رہے اس کی عددت کیا چار مہینے دس دن اب چار مہینے دس دن کا حکم بعد میں آیا لہذا یہ ناسخ ہے اور پہلے والا منسوخ ہے اب پہلے حکم تھا ایک آدمی دس آدمیوں سے لڑے لیکن بعد میں تخویف آگئی کہ نہیں اب حکم یہ کہ ایک مقصد کیا تھا ثابت قدمی آہستہ آہستہ ہوا تو ثابت قدمی ہوئی ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضور کو صحابہ کو تسلی جب بھی مشرقین کی درب سے کوئی پریشانی تکلیف اذیتیں آتی اللہ قرآن نازل کر کے کیا دیتا تسلی دیتا ایک ساتھ ہو جاتا تو اس میں وہ تسلی نہیں ہوتی تو تدریج نازل ہونے کی وجہ سے تسلی ہوئی اب دوسرا سوال یہ تھا حضور کے دور میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیوں نہیں کیا گیا اب ایک وجہ تو وہی جو میں نے بات بتائی کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوئے تئیس سال میں مکمل ہوا سب سے جو آخر میں آیت نازل ہو رہی اب اس آیت کے نزول کے نو دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا تو چونکہ آپ کو موقع بھی نہیں ملا اس کو جمع کرنے کا آپ کو موقع نہیں مل سکا قرآن تو آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے نزول تو آخر میں جا کر مکمل ہوا ہے اس لئے آپ کے لئے موقع نہیں تھا اور نمبر دو دوسری بات وہی آ رہی ہے کہ قرآن میں نزول میں بعض آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں حالانکہ آخر میں ترتیب میں اور بعض آخر میں ہیں اور وہ ترتیب میں اگر پہلے ہی اس کو لکھ دیا جاتا ہے کتابی شکل میں اب جیسے سورہ علق کی آیتیں پہلے اب اس کو پہلے لکھ دیتے ترتیب میں تو آخر میں کرنا پھر مشکلات ہوتی تو اس لئے اس کو ترتیب نہیں رکھی گئی تاکہ جو نازل ہو رہا ہے وہ جمع ہوتا جائے بعد میں ترتیب ہو جائے گی اور زیادہ زور کس پہ تھا حفظ پہ تاکہ حفظ کے ذریعے اسے یاد کیا جائے اور عملی زندگی میں اپنی زندگی میں اسے لائے جائے تو برحال میں نے آپ کے سامنے جو بات حرص کی وہ یہ تھی کہ اسے اپنی زندگی میں بھی لائے جائے یعنی جو آیات اور احکامات نازل ہو رہے ہیں اسے نوٹ بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان آیات اور احکامات کو آگے پہنچایا بھی جائے یہ تو ہوا حضور کے دور میں جمع قرآن اب عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بہت سے فتنے سامنے آئے ان میں سیلمہ قذاب کا تھا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کی بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے اب ضرورت تھی اس کا مقابلہ کیے جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تین صحابہ کو لشکر دے کر بھیجا ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نمبر تین حضرت شرحبیل بن حسنہ اور ان کو یہ لشکر دے کر اس لئے بھیجا کہ ایک جا کے مقابلہ کرے اور اگر ضرورت پڑے تو دوسرا پھر مدد کو پہنچے اور اگر وہ کم ہو جائے تو پھر تیسرا مدد کو پہنچے اب جب یہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو فتح دی مسلمان کذاب بھی قتل ہوا حضرت وحشی کے ہاتھوں سے لیکن اس جنگ کے اندر کم و بیش صحابہ اکرام کی جو شہادتیں ہوئی لگ بگ بارہ سو کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو جن میں تقریباً سات سو صحابہ اکرام قرآن کے حافظ تھے کتنے سات سو آپ دور میں جو صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ تقریباً دو سو انسٹھ کے لگ بگ ہیں یعنی دو سو ساٹھ صحابہ ہیں لیکن ایک جب بات آئی ختم نبوت کی تو اتنی بڑی قربانی دی گئی کہ بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تئیس سالہ دور میں لگ بگ دو سو ساٹھ صحابہ امت کا سب سے پہلے اجماع جو ہوا ہے وہ عقید ختم نبوت پہ ہوا کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص کافر ہے اور اس کے ساتھ جہاد لازم تو مسلمہ نے دعویٰ کیا تو پھر حضرت صدی کے اکبر نے یہ لشکر بھیجا تھا اب جب اتنے صحابہ کی شہادتیں ہو گئیں اب حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو یہ آنے والی امت تک نہ پہنچ سکے اس طرح اگر صحابہ شہید ہوتے رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب بارہ حضرت قرآن کو کہاں سے جمع کیا وہی جو ہڈیوں میں تھا گتوں پہ لکھا ہوا تھا چمڑوں پہ تھا تو اس سب سے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کی دیکھیں حضور کے دور میں تو ایک مصحف میں نہیں تھا مختلف سوس میں تھا لیکن اب صدیق اکبر کے دور میں اسے ایک بنا کر ان پر اعتماد کیا یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جم القرآن میں صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن اور باب جم القرآن میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا صدیق اکبر کے انتقال کے بعد یہی مصحف تھا حضرت عمر کے پاس اور ان کے انتقال کے بعد یہ تھا حضرت حفظہ کے پاس پھر حضرت عثمان کے دور میں جو جمع ہوا ہے پھر وہ ایک لغت قریش پہ ہوا اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایک مصحف میں تھا اس میں اتنی گنجائش تھی کہ اسے ساتھوں قرآتوں کے مطابق پڑھا جا سکتا تھا کیونکہ باقاعدہ اعراب نہیں تھے حرکات سکنات اور نکتے نہیں لگے ہوئے تھے تو اس لئے اسے ہر لغت کے مطابق پڑھا جا سکتا تھا قرآن ساتھ لغتوں پر نازل ہوئے نا انشاءاللہ اس کی تشریح میں آگے کروں گا کہ سبع احروف سے کیا مراد تو اب قرآن جب سات لغتوں پر اترا تو ایک مصف میں جمع تھے تو اس کے مطابق لوگ پڑھتے تھے مختلف قرآن میں یہ سات لغتوں میں اس لئے ہوا تاکہ پڑھنا کیا ہو آسان ہو کسی کے لئے دشواری پیش نہ آئے اب ابو بکر صدیق کے دور میں جمع قرآن اب حضرت عثمان کے دور میں کیا واقعہ ہوا یہ واقعہ بھی صحی بخاری میں موجود ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اب یہ جنگ ہو رہی تھی آرمینیہ اور آزربیجان میں آرمینیہ اور آزربیجان میں جنگ تھی وہاں پر اب یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ بعض لوگوں کی قرآت میں پڑھ رہے اور اختلاف ہو رہے مثلا شام کے لوگ حضرت عبی ابن کات کی قرآت میں پڑھ رہے کوفہ کے لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی قرآت میں پڑھ رہے اور کوئی حضرت ابو موسی اشاری رضی اللہ تعالی ان کے قرآت میں پڑھ رہا تو اب جو جس قرآت میں پڑھ دوسرے سے اختلاف کرتا تو بس اوقات آپس میں جھگڑا اور نزا ہو جاتا حضرت حضرت حضی رضی اللہ تعالی سورت سورت حال دیکھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو متعلق فرمایا کہ اس امت کو انتشار سے بچایا جائے کئی لوگ بھی اس طرح اختلاف نہ کر دیں جیسے ان سے پہلے بنی اسرائیل نے اختلاف کیا اور وہ بٹک گئے سب کو کسی ایک پہ جمع کیا جائے اور امت کو بٹکنے سے بچائے جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے تمام صحابہ اکرام کے مشورے کے ساتھ پھر سب کو جمع کیا ایک لغت قریش پہ اب قرآن میں پہلے تو چند لغتوں پہ پڑھنا جائز تھا انہوں نے سب کو کس پہ جمع کر دیا لغت قریش پہ کہ سب نے اب کس لغت کے مطابق پڑھنا ہے قریش حضرت عثمان نے بھی ان کے ذمہ داری دی اور ان کے ساتھ چند اور آدمیوں کی بھی ڈیوٹی لگا لی کہ تم قرآن کریم کو جمع کرو اب وہ کون تھے صحابہ میں ایک حضرت عبداللہ بن زبیر تھے نمبر دو حضرت سعید بن آس تھے اور نمبر تین عبدالرحمن بن حارس تھے عبداللہ بن زبیر سعید بن آس اور عبدالرحمن بن حارس بن حشام ان سے حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ فرمایا اذا اختلفتم انتن وزید بن ثابت فی شی من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسان سعی بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع قرآن کہ اگر تم تینوں کا زید بن ثابت کے ساتھ کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو لغت قریش کے مطابق کرنا اس لئے قرآن نازل کس پہ ہوا لغت قریش پہ ہوا اب یہاں حضرت عثمان کے دور میں جو جمع قرآن ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کو جمع کیا گیا میں کئی مکہ میں مدینہ میں بھیج دئیے گئے تاکہ اب امت میں اختلاف نہ ہو اس وقت سے لے آج تک اب یہ جو مصف چل رہا ہے وہ حضرت عثمان کا جمع ہے اور وہ ایک لغت قریش کے مطابق تو اب یہ قرآن جمع ہوا ایک عہد رسالت میں اب ابو بکر صدیق میں اور ایک عہد عثمان میں فرق کیا ہے حضور کے دور میں مختلف چیزوں پہ جمع تھا حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایک مصف میں جمع ہوا اور حضرت عثمان کے دور میں ایک لغت قریش پہ جمع ہوا اب حضرت ابو بکر کو بھی جامع القرآن کہتے ہیں لیکن وہ جامع القرآن کیا مانا ایک مصف میں جمع کرنے والا اور حضرت عثمان کو بھی کیا کہتے ہیں جامع القرآن مراد کیا ہے جامع ناس القرآت الواحد کہ وہ لوگوں کو جمع کرنے والے تھے ایک قرآت پر یعنی قرآت قریش پر تو یہ میں نے بعد ساری عرص کر دی جمع قرآن پر گئے اس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا اس دور سے لے کر آج تک قرآن کریم لغت قریش کے مطابق ہیں